یہ آپ کا دوسرا سوال ہے دوسرے سوال کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے سوال میں آپ سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بات کرنی ہے آپ نے اس کو دین میں حجت قرار دینا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آخر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا کیوں اتنا ضروری ہے کیوں اتنا اہم ہے بڑھتے ہیں اس کے جواب کی طرف تو جب آپ جواب رکھنا شروع کریں تو آپ اپنے جواب کو ہائلائٹ کر دیں کہ آپ یہ میں جواب تحریر کرنے جا رہے ہوں اپنے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آپ نے جواب تحریر کیا اس کے بعد آپ اس سٹیٹمنٹ کو آپ اپنی مین ہیڈنگ بنا لی جئے اور اب اس کے بعد آپ اپنا جواب تحریر کرنا شروع کریں ویڈیو لیکچر سن لی جئے اس میں تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی گئی ہے جیسا کہ ہم نے پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں انہوں نے مصیبتیں جھیل کر ہم تک دین کو پنچایا ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے دین کا لازمی جزب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں یوتی رسولہ فقط اطعاء اللہ اسی طرح میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں ایک اور آیت بھی کوٹ کی تھی تو آپ اس کو سن کے مزید آیات اس میں ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ایمان کا لازمی جزب ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اسی صورت میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سوار سکتے ہیں ورنہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیں گے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اسی وقت ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کلمے کے آخری حصے کو چھوڑ دیں گے تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سوال کی اور اس کے جواب کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی